اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گاؤسپ ڈراما سیریز ارتغرل غازی میں دکھائی جانے والے ارتغرل کے سب سے قریبی دوست بامسی یا پھر بابر ایلپ کون تھے اور مورک ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کیا وہ اپنی زندگی میں ارتغرل یا پھر عثمان غازی سے ملے ہیں یا نہیں اور تاریخ سے ہمیں جتنی بھی معلومات بامسی ایلپ سے متعلق ملی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے بامسی یا پھر بابر ایلپ ترک تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے اور بہت سی لوگ کہانیوں میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے ترکوں کی سب سے مشہور کتاب دیدے کرکت میں ان کی زندگی کے بارے میں ایک بہادر جنگجو کے طور پر لکھا گیا ہے دراصل دیدے کرکت میں اغوز ترکی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی گئی تھی اس کی وضاحت کی گئی ہے اس کتاب میں لکھی گئی ایک کہانی کے مطابق بامسی ترکش باورچی کا بیٹا تھا جو بہادر جنگجو اور نرم دل انسان تھا بامسی نے اپنی ساری زندگی دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزاری دیدے کرکت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بازنتینی فوجیوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا تو وہ بامسی کو قید کر کے لے گئے تھے جس کے بعد بامسی نے اپنی زندگی کے سولہ سال قید میں گزارے اور وہاں سے انہیں بازنتین کی ایک شہزادی نے فرار ہونے میں مدد کی تھی اس کتاب میں یہ معلومات درج نہیں کہ بامسی کب بیدا ہوئے اور ان کی وفات کب ہوئی البتہ بامسی کی شادی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بامسی کی شادی حفظہ نامی خاتون سے ہوئی اور ان کے دو بیٹے بھی تھے بامسی ایلپ کو خوشگوار زندگی گزارنا پسند تھا اور وہ ایک بہادر جنگجو تھے انہوں نے جتنی بھی زندگی گزاری صداقت کے ساتھ گزاری بامسی کو دو تلواروں سے لینے میں مہارت حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور تھے جیسا کہ ارتغرال غازی میں دکھائے گیا ہے براما سیریز ارتغرال غازی میں بامسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے کردار کو شامل کیا گیا ہے حالانکہ اصل زندگی میں بامسی کا ارتغرال غازی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی اپنی زندگی میں ارتغرال سے ملے تھے دیدے کرکت میں بامسی ایلپ سے متعلق یہی صرف چاندک معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے ارتغرال غازی میں جتنے بھی کردار ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹس میں بتائی گا تاکہ تاریخ میں ان سے متعلق جتنی بھی معلومات ہوں ان کا متعلق کر کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لیے تھانکس ایلوٹ اینڈ اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ شیئر کر دیں